آگے سے بائیں اگر جائیں گے تو یو این ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں اور ان ٹرکس پہ کیا لکھا ہے یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے ادھر دیکھیں آپ اسامہ بن لادن کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ یہ دیکھیں آپ پاکستان کے آتنکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے ان ٹرکس پہ لیڈی جسٹس پہ کراچی کراچی پہ جسٹس کی بات ہو رہی ہے میں اپنے کیمرمن کو بولوں گا تھوڑا اس طرف آئیں یہ دیکھیں پاکستان اکنٹری ان ڈینائل آف یو این چارٹر اور یومن رائٹس یعنی پاکستان مانوہ دکاروں کا جو لنگن کر رہا اس کو لے کر یہ ٹرکس دیکھیں سٹاپ یومن رائٹس ابیوسز ان کراچی یہاں پر یہ بینر لگا ہوا اس پر اسٹرک پر پاکستان کل ٹوینٹی فائیو تھاؤزن مجاہرز اور یہ سب کے چہرے یہاں پر دکھا رکھیں یہ بڑا اتفاق ہے کہ یہاں پر شازیہ بھی بی جے پی کی جو نیتہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سر میں چاہوں گا آپ لوگ اس طرف آئیں سرہ پونی تعلو والیاں یہاں پر ہیں ندیم نصر صاحب جو کی کراچی سے ہم واپس نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ کراچی سے ایک میر صاحب بھی ہیں یہ سب کیا ہے سر یہ جو ہم ٹرکس دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ سب یہ دنیا کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان بہت سارے معاملات پر بات کر رہا ہے یہ پاکستان کا اپنا بیک یارڈ ہے کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو سیتالیس سے چلا رہا ہے اس شہر نے پاکستان کو اپنا خون دیا پسینہ دیا انڈسٹریز ہی بینکز دیئے اس شہر کے پیسے سے پاکستان چلتا رہا ہے لیکن اس شہر کو پاکستان نے کبھی جواب میں کچھ نہیں دیا سوائے لاشوں کے ہم نے دیکھ رہا ہوں یہاں پر پچیس ہزار لوگ گائب ہو گئے بتا نائنٹین نائنٹی ٹو سے پچیس ہزار لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مارے جا چکے ہیں ایک طرف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کشمیر کو لے کر پروپوگنڈا جھوٹا اپنے آپ یہ حال ہے اپنے آپ حال اتنا برا حال ہے آپ دیکھئے کہ پچیس ہزار باقاعدہ سسٹیمیٹک اور آرگنائز طریقے سے مہاجروں کی موتیں ہوئی ہیں ندیم بھائی صاحب ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ سالوں سال یہ ہوتا رہا ہے اور باقاعدہ سینسکس میں چھیڑ شڑ کر کے وہ تعداد اور کم کی جاتی ہے اور پشتون بھائیوں کے بارے میں وہ بتا چلے گا کشمیر 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 مانوازی کارکو لنگھن کی بات کرتے دیکھئے تو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ ایک بات دائیے وہی کراچی ہے جس میں ہم میر رہے چکے یہ بلکل یہ وہی بدنصیب شہر کراچی ہے جس کا میں تقریب پانچ سال میر رہا ہوں واپس جا سکتے ہیں ہم کبھی نہیں کیوں وہاں پر دائیت ہم جائیں نہیں سکتے آپ نے سچ کی بات کی آپ نے حق کی بات کی آپ وہاں روکی نہیں سکتے اگر آپ سچ کی بات کریں گے تو آپ کو اٹھا لیے جائے گا آپ کو مار دیے جائے گا آپ کے اوپر اتنے فیک کیسز بنا دیں گے تو ساری چیز ہو جائیں گے تو مطلب کوئی چیز بچتی نہیں ہے چندہ کا وشح یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو لے کر دنیا کیا کہہ رہی ہے کیمرمن کرپال سنگھ اور میرے صحیح کی گورف ساوند کے ساتھ نشان چطربیدی آج تک کے لیے نیویورک کے اس پوش علاقے میں پاکستان کی حقیقت کو گندی حقیقت کو دکھاتے ہوئے